پروگرام ببلی واس میں شاہد نورک دھوپھر آپ سب کے خدمت میں حاضر آج بلتستان یونیورسٹری کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیم نے اپنے ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ خورچوس شگر کا وزیڈ کیا ان کے وزیڈ کا مقصد شگر میں بلتستان یونیورسٹری کا پہلا ریسر سنٹر ٹیکنیکل انکیویشن سنٹر کا قیام تھا اس مقصد کے لئے آج انہوں نے شگر کے دو خوبصورت گاؤں خوبانستان اور ہرچوس شگر کا دورہ کیا اس موقع پر آج ٹی وی سے سپیشل گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر نیم صاحب کا کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر ڈاکٹر محمد نیم خان میں یونیورسٹریہ بلتستان کا ایک ڈیلیگیشن لے گئے جس میں میرے ساتھ میری ٹریجر صاحب ہیں جتوئی صاحب اور ڈائریکٹر پی این ڈی ڈاکٹر زاگر صاحب ہم یہاں پہ امایدین برچوس کی دور پہ یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے بہت بڑی زبرست تھے گرانٹ ہمیں دی ہے کہ چار کنال کی زمین یہ شہرائے کیٹو پہ جو کہ مستقبل کا اپری کارٹ روٹ بھی ہوگا یہاں سے کیٹو کا بیس کے یہاں سے چار گھنٹے کی پانچ ایک کی گھائی سے اسکولی کا آخری گاؤں آتا ہے میں سمتا ہوں کہ جو انسٹر بلتستان کو جو پانچ سو پچاننے ملین کا جو پی ایس ڈی پی پروجیکٹ ملا ہے کہ ہم نے ہر زلے میں ایک مکشنل ٹیکنیکل انکیویشن سنٹر قائم کرنا ہے اس کے لیے چار کنال کی زمین عبداللہ صاحب نے بہت یہاں کے یہاں کے نیک لوگ ہیں انہوں نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا ایک جدید مدرسہ جہاں پہ دینی تعلیمی دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیمی دی جاتی ہے تو میں زلہ شکر کے لیے جو ٹیکنیکل انکیویشن سنٹر کا قیام انشاءاللہ اس گاؤں میں اس سڑک کے برلبے سڑک پہ ہم یہ اگلے مہینے سے اس پہ کام شروع کر دیں گے یہ تین سال کا پروجیکٹ ہے اس میں یہ ہوگا کہ یہاں قریب ہی ایک ویلیج جیس کا نام ہے خوبانستان جو پورے گلگت بلتستان کا سب سے بڑا گاؤں ہے خوبانی کی پیداوار تقیبہ پچاس ہارٹ مختلے ورائیٹیز یہاں پہ ہیں تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ نوجوانوں کے لیے ای کامرس انکیویشن کے لیے ایک ایسا سنٹر جہاں پہ وہ خود آن لائن اپنی کمپنیز بنا کے اپنے بزنسز کریں تو انشاءاللہ یہ اس علاقے کے لیے ایک یونسٹری کا پہلا قدم ہوگا اگرچہ یونسٹر بلتستان کا جو مہین کیمپس ہے وہ بھی سرفرنگا ڈیزٹ میں ہوگا وہ بھی شکر کے ظلم ہے اس لحاظ سے افضل شگری صاحب جیسے لوگ جی ایم سکندر صاحب جیسے لوگ جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں آج ان کی وجہ سے پورے پاکستان میں علم کی روشنی پھیل رہی ہے دیویلمنٹ کی روشنی پھیل رہی ہے تو انشاءاللہ یونسٹر بلتستان اس مشن کو جاری رکھی ہے اور میں بہت مشکور ہوں یونسٹر بلتستان کی طرف سے ایچی سی کی طرف سے جو کہ اس پروجیکٹ کو فنڈ کر رہی ہے ان کی طرف سے میں عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا یہ کارے خیر کیا ہے ساری عمر کے لیے یہ جو انکویبیشن سینٹر ہوگا یہ آپ کی نام سے ہوگا اور انشاءاللہ اس کا جو فیض ہے وہ تمام اس علاقے کے روجوانوں بلتا رہے گا بہت بہت شکریہ یونسٹر کے بائی سانسور صاحب اس وقت اوش ٹیوی سے خصوصی گھتگو کر رہے تھے اس موقع پر تو انہوں نے انکویبیشن سینٹر کے مقاصد کو اجگر کرنے کی کوشش کی یقینا شگر درتی پر بلتستان یونیورسٹی مین کمپس درفرنگام میں تعمیر ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی حرچ شگر میں اگر انکویبیشن ٹیکنیکل انکویبیشن سینٹر کے قیام عمل میں آتا ہے تو اس سے علاقہ شگر میں بڑی تبدیلیں آئے گی نوجوانوں کو آئی ٹی کے شعبے میں بہت کچھ کام کرنے کا